اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت اہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمین سسٹم یا قوت مدافعت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے پہلے تو آپ یہ سمجھئے کہ قوت مدافعت ایمین سسٹم کیا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص آپ پر اچانہ کلمہ کرتا ہے آپ کے پاس اس سے بچاؤ کے لئے کوئی ہتیار بھی نہیں ہے اس سیچویشن میں آپ کے ہرٹ ہونے کے 99% چانسزیں مگر لیکن آپ کے پاس بچاؤ کے لئے کوئی ہتیار ہے تو یقیناً آپ اس کے اچانک حملے سے بچ سکیں گے یا یوں کہہ لیں کہ آپ کم سے کم ہرٹ ہوں گے اگر اسی طرح ہم اپنے ایمین سسٹم یا قوت مدافعت کو بڑھا لیں گے تو یہ وائرس ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا یا یوں کہہ لیں کہ ایمین سسٹم یا قوت مدافعت کا پڑھنا ہمارے پاس بہتیار ہے جو اس وائرس کے حملے کو فوراں روک دے گا تو چلیے آئیے اب میں آپ کے لئے ایک کیوا تیار کرتا ہوں جو آپ کے ایمین سسٹم کو بڑھانے میں انتہائی مفید ثابت ہوگا اب آپ نے چھے کپ پانی اس دیکچی میں ڈالنا ہے جو کہ میں نے پہلے ڈال چکا ہوں اس کے بعد ادرک دارچینی سبز الائچی اور لونگ لونگ کی کونٹیٹی ہے تین یا چار تین چار الائچی ہے تھوڑا سا ادرک ہے اور تھوڑی سی دارچینی ہے یہ پانچ یا چھے کپ کیوے کے لئے بہت ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس دیکچی میں ڈال کے چولہ آہن کر دیں گے اور سات اٹھ منٹ تک پکنے دیں گے اب ہم نے اس کو چولے پہ چڑھا دی ہے اور یہ تقریباً چھے یا سات منٹ میں کیوہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ایک جگ میں چھان لیں گے دوستہ اب ہمارا یہ کیوہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک جگ میں چھان لیں گے یہ کیوہ ہم نے اس جگ میں چھان لیا ہے اب اس کو ہم نے دن میں تین مرتبہ پینا ہے لیکن پینے سے پہلے اس کو گرم کیجئے گا اور اس کے اندر شہد اگر شہد آویلیبل نہیں ہے تو آپ گھڑی بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون لیمن بھی ڈال دیں اس سے اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہو جائے گا اور زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا یہ کیوہ ہمارے ایمین سسٹم کے لیے دوستو بہت مفید ہے اور ہر شخص کو یہ پینا چاہیے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو تاکہ زیادہ ساتھ لوگوں سے فائدہ پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ نے کی بان موسیقا